آج ہم بالخصوص ایک نوجوان کا تذکرہ کرنا چاہیں گے حماد جن کا نام ہے انہوں نے یہ کیا کہ گزشتہ تین سال سے اس مقام پر وہ یہاں پر اسٹرال لگا رہے ہیں اچھا وہاں پر سبزیاں پھل یہ ساری چیزیں ایک ٹوکن سسٹم کے طرح تحت نہائی تھی مطلب میں اس کو ریائیتی نرخ نہیں کہوں گا سمجھیں مفت کے داموں میں دی جا رہی ہیں مطلب اگر چکن جائے وہ چھے سو سات سو کی ہے اس وقت تو وہ سو روپے میں اس کو فروغ کر رہا ہے دستیاب ہے اور بغیر کسی آلائشہ مگر ایسا نہیں کہ بس آپ آئیں اور لے جائیں انہوں نے بقاعدہ اس کا مکانزم سسٹم بنائے لیکن ان کے ساتھ واقعہ کیا ہوا کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے دھاوا بولا اور توڑ پوڑوں ان کا سمان جو اٹھا کے لے گئے تو اس صرف ہماری صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہے اور ان سے ہم صورتحال پر بھی صورتحال پر بات کریں گے اور بتائیں گے موجود ہے جی حماد تنوی صاحب حماد اسلام علیکم بلکم تو شامر رمضان تو سب سے پہلے تو ذرا بتائیے کہ یہ جو انیشیٹیو ہے یہ کیا تھا ذرا ایسا لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دیئے بیسکلی تین سالوں سے ہم کیمپ لگا رہے تھے سب سے پہلے ہم نے پانچ روپے کی روٹی سٹارٹ کی تھی اس کے بعد ہم نے اس میں فروٹ اور سبزی اٹ کی اور اس سال ہم نے اس میں چکن اٹ کیا ہم اپنے سٹال پہ سفید پوش لوگوں کے لیے ہم نے لگایا اور جو چکن مارکٹ میں چھ سات سو روپے ہم وہ ہنڈرڈ روپیز کیجی دے رہے تھے جو سبزی اور فروٹ کا آپ کا پیکٹ ڈیڑھ سو دو سو روپے کا بنتا ہے ہم صرف دس روپے کیجی دے رہے ہیں اور جو روٹی مارکٹ میں پچھس یا تیس روپے کی ملتی ہے ہم وہ صرف پانچ روپے کی دے رہے ہیں سبزیوں میں تین سے چار آئٹم ہوتے ہیں اور اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہوتا ہے اس کا ویٹ ایک کلو سے زیادہ ہی ہوتا ہے ایک کلو سے کم نہیں ہوتا دس روپے میں اسی طرح فروٹ میں بھی دو سے تین آئٹم ہوتے ہیں اور روٹی بلکل لائف تندو جو ہم ہوتلوں میں جا کر کھاتے ہیں اور ہوتلوں میں اس کی پرائز پچاس اور ساٹھ روپے بھی دی جاتی ہے تین سال سے اچھا رسپونس تھا جب بھی آپ نے اس سے کنٹینیو بھی دیا یا جو یہ واقعہ ہوئے اس کے بارے بھی بتائیں پھر بہت اچھا رسپونس تھا اور ہم نے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ ایک وائلنڈ موب آئے گا جو پہ ہم پہ اٹیک کرے گا بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں اس میں ڈنڈے بھی تھے اور گنہ لوگوں کو ناممکن ہو گیا تھا ہزاروں کا مجمع ہمارے سٹال کے اوپر امڈ آئے تھا اس میں ظاہر ہے وہ لوگ بھی تھے جو اچھی نیت سفید پوش لوگ ہم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی لینے آئے تھے لیکن ہوا جی ایک وائلنڈ موب نے ہمارے اوپر اٹیک کیا انہوں نے ہمارے وائلنٹیئرز ایمپلوئیز کو مارا ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کے اگر کام کیا بھی جاتا ہے کسی کو آپ کا یہ جو کیمپ لگانا نہیں پسند کسی کا ہو سکتا ہے کاروبار ان کے نظر میں منافع خوری متاثر ہو رہی ہو اس سارے چکر سے لیکن کسی بھی چیز کے لیے کوئی ٹرگرنگ کوئی چیز ہوتی ہے ٹرگر انہوں نے کس طرح سے کہا بس بھاٹے ہو آیا آکے حملہ کر دیا بس ایک اچانک ایک جتھا آیا ایک موب آیا انہوں نے ڈائریک ہمارے ٹینٹ پھاڑے ہیں اندر گھسے ہیں اس سے پھر جو وہاں آس پاس لوگ تھے ان کو بھی ایک شئے مل گئی اور شرپسند اناصر کے ساتھ وہ بھی جڑ گئے اور انہوں نے لوٹا ہمارے والنٹرس کو اٹیک کیا ہمارے یہاں تک جو روٹی بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری اٹھا کر لے گئے اس کے علاوہ جو ہمارے ٹوکن سسٹم ہم چلاتے ہیں جو ٹوکن کے ثروز یہ سسٹم چلتا ہے وہ ٹوکن کا سسٹم بھی ٹوکن تک اٹھا کر لے گئے تو آپ کو لگتا کیا ہے مقصد اس کا کیا تھا چیف کرنا ہوں مجھے نہیں پتا اس کا مقصد کیا تھا لیکن اس سے یہ ہوا کہ اس سے ان کے اس اقدام سے سفید پوش لوگوں کے لیے جو ہم ریائیتی کام کر رہے تھے اس میں بہت بڑا ایک ڈینٹ لگا ہے کیونکہ اب دیکھیں آج دوسرا دن ہے ہم یہ سٹال نہیں لگا پائیں کیونکہ چیزیں ہماری چوری ہوئی ہیں اب ظاہر آج ویکنڈ ہے منڈے کے دن ہماری ٹیم جائے گی مارکٹ میں پرچیزنگ کرے گی واپس جو چیزیں ہماری چوری ہوئی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی سٹریٹیجی اچھی پلاننگ اور پہلے سے زیادہ منظم انداز میں اس کو ہم ری لانچ کریں گے تو آپ نے کوئی پولیس ریپورٹ وغیرہ اس کا سوچا ہے بالکل ہم نے ون فائف پہ کال کی تھی پولیس کی طرف سے ابھی تک تو ایسا کوئی اقدام ہمیں کال کریں ابھی تک تو کوئی ریسپونس آیا نہیں لیکن ابھی بھی ہم ہوپفل ہیں کہ پولیس یا رینجرز میں آپ کے توسط سے آپ کے چینل سے ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کریں تاکہ ہم اچھے سمودلی انداز میں سفید پوش لوگوں کو ہم ٹارگٹ کریں اچھا لیکن مجھے ایک بات بتائیں ظاہر ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جب آپ نے ون فائف پہ کال کی اس کے بعد وہ ریسپونڈ تو کرتے ہیں پہنچتے تو ہیں جائے بالکل دو پولیس والے ہمارے بھائی آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارا کام نہیں ہے یہاں ہزاروں لوگ ہیں ہم مزید نفری لے کر آ رہے ہیں اور وہ اس کے بعد نہیں آئے وہ اس کے بعد نہیں آئے پھر اس کے بعد آپ نے مطالقہ تھانے میں جا کے کوئی ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش نہیں کی اس لئے کیونکہ ہم نے سوچا جن لوگوں نے کیا ہے ہم نے انہیں ماف کر دیا ہمیں اب پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا ہے کیونکہ اب ہمیں جو سیکیورٹی چاہیے وہ رینجرز کی سیکیورٹی چاہیے کیونکہ پولیس ہزاروں لوگوں کو مجھے نہیں لگتا کہ کوپ اپ کر سکے گی اور ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہم اس کی تھوڑی سی سٹریٹیجی اب ہم نے چینج کر دیا ہے اور وہ سٹریٹیجی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے سوشل میڈیا کے ثرو بتائیں گے اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ صرف سفید پوش لوگوں کو ہم ہیلپ کریں گے ہم اسی طرح سفید پوش لوگوں کو ہیلپ کریں گے لیکن تھوڑی سی ایک امام یونیک سٹریٹیجی لے کر آ رہے ہیں کتنے لوگوں کو پر ڈے آپ مدد کر دیتے ہیں یا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کیا اندازہ ہے آپ ہمارے سٹرول سے تقریباً اگر آپ پر ڈے لگ کریں تو آلموسٹ کوئی سات آٹھ سو نو سو لوگ پر ڈے ہیلپ کر رہے تھے اور یہ دو دھائی تین گھنٹے ہمارا سیٹ اپ چلتا تھا لیکن ظاہر ہے جب ہم نے اتنی بڑی کپیسٹی دیکھی ہے تو ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کپیسٹی بڑھائیں کیونکہ لاسٹ یر جب ہم اتنے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے تھے تو پورا ہو جاتا تھا حالانکہ اینڈ میں بچ جاتا تھا ہمارا سامان لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا اس سال ظاہر ہے ہمارے اوپر اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اپنی کپیسٹی بڑھائیں اور واپس جیسے میں نے کہا اچھی سٹرٹیجی کے ساتھ ہم انشاءاللہ یونیک طریقے سے اس کو لانچ کرنا آپ جگہ سٹال لگاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی پرمیشن بھی چاہیے ہوتی ہوگی اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے متعلقہ تھانے میں جو لیٹر ہیٹ پہ ان سے اپروول ہوتی ہے پرمیشن ہوتی ہے وہ ہم نے بالکل جمع کروائی ہے اور جیسے میں نے کہا ہم پچھلے دو تین سال سے کام کریں یہ ایک انیکسپیکٹڈ موب تھا اور میں ابھی تک اس چیز کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے ابھی تو میں صرف یہ سوچ رہا ہوں نہ ہم نے کوئی گولڈ کی چیز رکھی تھی نہ ہم نے کوئی قیمتی موبائل رکھے تھے نہ کوئی اہیرے جہوائرات رکھے تھے کہ لوگ اس طرح ہم پر ٹوٹ پڑے اب مرگی جوہے وہ موبائل فون بن گئی ہے مرگی موبائل فون بن گئی ہے ایسا ہی ہے سیپ کے لے فروٹ سبزی روٹی کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اگر ہم اس کا ایک انگل یہ دیکھیں تو اس میں شاید لوگوں کی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی سیلری اتنی کم ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لئے ناممکن ہو گیا ہے گزارہ کرنا لیکن آلدھو اس چیز کو جسٹیفائے آپ نہیں کر سکتے چوری چکاری کو تو آئی ہوپ کے آگے کہ ایسے واقعات نہ ہوں اور ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا صبر و تعمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ جو چیزیں ہم انہی کے لئے لے کر آئے تھے ہمیں اپنے گھر میں لے کر جائے کہ کتنے صاف سترے طریقے سے بقائدہ ہاتھ میں گلوز پین کے وہ پیک کر کے چیزیں صاف ستری چیزیں نہائی تھی ارضہ نرخو پر آپ کو جائے وہ فرام کیے جا رہے ہیں پانچ روپے کے روٹی آپ اندازہ کریں بیس پچیس روپے کی عام جگوں پر گھلی محلوم میں روٹی آج کل دستیاب ہے ایسے میں پانچ روپے کی روٹی یہاں پر مل رہی ہے this is remarkable so let's hope کہ آپ منڈے سے دوبارہ اس کا آغاز کریں گے اس اچھے کام کا ایسا نقدام جو آپ نے اٹھا ہے اس کو continue رکھیں گے انشاءاللہ ضرور ہم اچھی strategy اور اچھی planning کر رہے ہیں اور وہ یہ جو ہماری planning ہے میں یقین دلا دوں اس سے بھی زیادہ unique ہے اور وہ directly سفید پوش لوگوں کے انشاءاللہ thank you so much اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں